کینیڈا ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کی ٹوٹل پاپولیشن کوئی آپ سمجھ لیں تھرٹی سیون تھرٹی ایٹھ میلین یعنی کہ تقریباً آپ سمجھ لیں ساڑھے تین پونے چار چار کروڑ تک کی ہوگی جبکہ وہ کنٹری یو ایس سے بھی بڑا ہے اب یو ایس کی پاپولیشن جو ہے کوئی تھرٹی فائیو مطلب کے تھری فیفٹی میلین پینتیس کروڑ کے قریب ہے پلس مائنس ہوتی رہتی ہے تو اب سوچ لیں کہ کتنا سکوپ ابھی کینیڈا میں ہے تو کینیڈا کی ایک جو بہت پاپولر سٹیم پڑے لکھے لوگوں کے لیے ہے اس کو کہتے ہیں فیڈرل سکلڈ ورک پروگرام یا ورکر پروگرام فیڈرل سکلڈ کے اندر اب انہوں نے کچھ چینجز کی ہیں شان فریزر نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی انڈ آف می کے اوپر پھر انہوں نے ڈیفرنٹ اس موقعوں کے اوپر بھی اس کو الیبریٹ کیا جس میں وہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا بھی ہے جس میں پاکستانی یوٹیوبروں نے جھوٹ کی انتہا کر دی ہے جبکہ ابھی اس کی انفرمیشن آئے گی انڈ آف دس یئر ابھی تک تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو جو ہے نا لانچ کریں گے پھر ایک ٹیک ویزا تھا پھر انہوں نے اپنے اور ویزوں میں بھی چینجز کی تھی تو اسی میں انہوں نے فیڈرل سکلڈ ایف ایس ڈیو پی فیڈرل سکلڈ ورکر پروگرام جو ایک پول کے اندر وہ جمع ہو جاتے ہیں ہم سب کی اپلیکیشنز اس میں ہمارے پوائنٹ بیس وہ ایک سسٹم ہوتا ہے ہماری ایج ایکسپیرینس ایڈوکیشن اور ایڈاپٹیبلیٹی اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے پوائنٹس پڑھتے ہیں اور ان پوائنٹس سے پھر ہم کمپیٹ کرتے ہیں اس پول کے اندر کے ہمیں وہاں کی کینیڈا کی پی آر ملے گی یا نہیں ملے گی اب انہوں نے اس میں تھوڑی سی چینج یہ کی ہے کہ انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا کیٹیگرائز ایسے کی ہے کہ اس میں ایٹی ٹو پروفیشنز ایسے ہیں جو کینیڈا جس میں بہت زیادہ شارٹیج فیس کر رہے ہیں پہلی تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی وہ فائیف کیٹیگریز کے اندر پروفیشنز آتے ہیں ایٹی ٹو جن کو اب وہ پریفر کریں گے باقیوں پر تو یہ کیسے ہوگا اور اس کو کیسے کیا جائے گا تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی طرف اور اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی انہوں نے کیا چینج لے کر آئے ہیں فیڈرل سکیلڈ ورکر پروگرام کے اندر جی جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں فائیف میجر سیکٹرز جس کی شارٹیج ہے کینیڈا میں اور ان پانچ سیکٹرز کے اندر ہے پھر وہ ایٹی ٹو پروفیشنز جن کو پریفرنس دی جائے گی اب ہر ڈراؤ کے اندر یا ان کے لیے میں بھی سپیشل ڈراؤ کیا جائے لیکن یہ ہیں ایٹی ٹو پریفرنشل پریفرنشل اوکوپیشنز کہ جن کو ایف ایس ڈراؤ ہوا کرے گا جس کو ایکسپریس انٹری کہتے ہیں یا اس کے اندر جتنی بھی وہ تینوں سٹریمز ہیں اس میں ان ایٹی ٹو پروفیشنز کو پریفرنس دی جائے گی تو آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے نمبر ون ہیلتھ کیا اس کے اندر بہت سارے پروفیشنز ہوں گے ابھی کھول کر ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو دیکھنا کیسے ہیں نمبر two stems science technology engineering and mathematics trades یہ وہی کام ہوں گے کوئی شیف کوئی truck driver کوئی plumber electrician اس طرح سے کر کے transport agriculture and agri food تو یہ پانچ broader categories ہو گئی تو اب ہم one by one ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ health care کے اندر کون کونسی jobs ہے تو یہ آپ کے سامنے جو open ہو گیا اس کو ذرا غور سے دیکھیں یہ occupation ہے جو اس کا نام ہے ٹھیک ہے یہ بہت important ہے جس کو noc code کہتے ہیں اور پھر اس کا جو tier ہوتا ہے category category zero one سے لے کر zero سے لے کر five تک ہوتی ہے express entry میں یہ ساری categories جاتی ہیں لیکن جو جو اب اس وقت preference ہے کہ کس کو وہ prefer کریں گے draw کے اندر وہ والے health care کے اندر professions یہ ہیں تو سب سے important چیز یہ والی چیز ہے جو code ہے ان codes کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں اگر یہاں سے بلکہ پورا table ہی دیکھیں آپ یہاں table میں occupation میں اپنا دیکھیں اگر آپ dentist ہے تو education counselor ہے تو آپ کا noc ہوگا four one three two zero اور آپ teen one کے اندر ہیں category میں تو آپ کو preference ملے گی ٹھیک ہے جی اگر آپ licensed practical nurse ہیں ٹھیک ہے اگر آپ therapist ہے massage therapist اور اس طرح سے کر کے بہت سارے professions ہیں میں ایک دفعہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ کر کے اس کو ذرا یوں کر کے چلا دیتا ہوں تاکہ آپ اپنی facility کے مطابق جیسے nurse practitioner medical sonographers medical radiation technologist یعنی کہ یہ جو ultrasound کرنے والا ہوتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں medical laboratory technologies اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو بڑے ہائی فائی ڈاکٹرز ہی چاہیئے صرف جو بھی health care سے related یہ سارے professions ہیں تو یہ اب درد دیکھتے آئے آپ اس کو اگر میں ایک ایک انام دوں گا تو دو گھنٹے آپ کو صرف یہ بتاتا جاؤں گا اب یہ دیکھیں specialist in surgery ٹھیک ہوگی جی میں ایک دفعہ یہ آپ کے لیے دوبارہ چلا دیتا ہوں آپ اس کو اپنی facility کے مطابق روک کر پڑھتے جائیں اگر آپ کا health care سے related کام ہے اور آپ ان کے اس category میں آتے ہیں یہ تو اپنی eligibility چیک کریں وہ بھی میں آپ کو جو ان کی comprehensive CRS ہے comprehensive ranking system وہ بھی اس کی ایک ویڈیو بناوں گا کہ کیسے اپنے points calculate کرنے ہے تاکہ آپ خود سے calculate کریں اور اس کا لنک بھی دے دوں گا اس ویڈیو کے اندر نمبر ٹو پر آتے ہیں جی STEM STEM کے اندر یہ سارے professions architects architecture and science manager business system specialist civil engineers computer and information system managers computer engineers computer system developers and programmers cyber security specialist data scientist data analyst administrators یہ آپ دیکھتے جائیں اسی طرح سے روک کر یہ باقی صاحب آپ software developers and programmers ٹھیک ہے جی web designers web developers and programmers تیسری جو broader category ہے وہ trades کی ہے اچھا trades میں نا یہ آتے ہیں وہ کام blue collar job والے جتنے ہوتے ہیں جو office worker نہیں ہوتے جیسے آپ نے یہ residential and commercial installers and services services elevator constructor and mechanics machine fitter ٹھیک ہوگی جی بات carpenters plumbers electricians ٹھیک ہے وہ accept بھی کر دیا انہوں نے یعنی کہ اس کی جب آپ یہ والا knock number ڈالیں گے نا وہاں پر تو یہاں پر اس کی نا national occupation جو classification ہے اس میں اس کی پوری definition دی ہے تو کہیں گے تو ایک ویڈیو اس کی بھی بنا دوں گا کہ کیسے اس کو دیکھنا ہے لیکن welders یہ sufficient ہے اچھا اب ہوگا کیا نا نیچے والے میں دو category زور دکھا دوں اور پھر آپ کو بتا دوں کہ اس میں سے basically ہم نکالنا کیا چاہ رہے ہیں یہ priority 82 professions under five broader sectors اچھا جی یہ transport میں آگیا آپ کا transport truck drivers very good ان کی بہت ڈیوانڈ ہوتی ہے امریکہ کینیڈا میں trigger railway traffic deck officer water water transport یہ بہت نہیں کیا چیز ہے railway carmen women managers in transport یہ سارے یہ پھر again میں آپ کو بتاؤں کہ یہ important ہے یہ والی چیز ناک نمبر ساتھ اس کا چیک کرنا ہے آپ نے ساتھ آپ نے اپنا category چیک کرنی ہے پھر agree میں آکے دیکھتے ہیں تو آپ ان کو count کریں گے تو یہ ہے total 82 professions تو agree and agree food میں contractors supervisors landscaping grounds maintenance and horticulture services agriculture service contractors and farm supervisors butcher یہ بھی work permit کے لیے بھی ہم بات کر رہے تھے butchers retailers and wholesalers قصائیوں کے ویزے آگئے ہیں جی canada کے لیے اچھا اب آپ نے کرنا کیا آپ نے کرنا یہ ہے جو یہ category یہ بتاتی یہ ہے کہ اگر آپ کا اس میں profession in اس کو بند کرلوں اس five categories کے اندر کوئی آپ کا 82 میں سے کوئی profession ہے اور آپ پول میں ہوں گے اب یہاں پر consultants بہت سارے آپ کو بے فکو بنائیں گے اس لیے qualified assessment میں بہت زیادہ اس پر insist کرتا ہوں کہ پورا نقصان اٹھانے سے بہت بہتر ہے کہ تھوڑے سے پیسے لگا کر اپنی qualified assessment کروائیں تھوڑے پیسے بچائیں گے تو consultant اتنی آپ کو ہمالیا سے انچی اور شہر سے مٹھی باتیں سنائے گا کہ وہ آپ کے پھر تین چار ہزار ڈالر لے جائے گا اسی خوشی میں کہ آپ کو پی آر دلوار ہے اور وہ پی آر پھر شاید آپ کو نہ ملے اچھا اب یہ ہوگا کہ اگر آپ کا profession 82 کے اندر ہے تو اور یہ کیونکہ شورٹیج والے professions ہیں کینیڈا کے اندر تو ہوگا یہ کہ ان کو preference دی جائے گی جس وقت پول کے اندر وہ ڈراؤ کریں گے اچھا میں نے جو اب اس کے بارے میں سارا کینیڈا کی CIC کی ویب سائٹ سے پڑا ہے وہ ہی authentic ہے وہ ہی سب اچھی information اور ٹھیک information دیتی ہے یہ واقعی سب دو نمبر باتیں بھی کرتے ہیں بیچ میں اچھی بھی بتاتے ہیں اب یہ بھی میں نے ویب سائٹ سرچ کی ہے اس پر بڑی اچھی classification ہوئی تھی تو میں نے کہا اسی سے ہی لے لیا جائے اچھا اب problem یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا special draws بھی ہوں آپ سے مراد ہے کہ جن کے professions in 82 categories میں آتے ہیں تو بہرحال بات یہ ہے کہ اگر آپ کی age کوئی 40 cross نہیں کر گئے اور آپ کے پاس اس category کے ہیں اور 40 بھی cross کر گیا 45 نہیں cross کی تو qualified assessment اپنی کروائیں اگر آپ اس 82 professions میں سے کسی میں بھی ہیں تاکہ آپ کا پتہ چل سکے کہ کیا آپ کا کوئی fair chance ہے اس draw میں جانے کا یا نہیں اب آپ نے جب اس کو اچھی طرح سے examine کر لیا ہے اور خود دیکھ لیا ہے کہ کیا categories ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو آپ میں سے یہ دیکھ رہا ہے اور اگر آپ کا profession وہ prioritized ہے کہ انہوں نے جس میں categories کچھ بتائی ہیں تو ہوگا یہ کہ اگر ان کو physicians یا doctors یا nurses زیادہ چاہیے تو اگر ان کا score federal skilled worker program میں کم بھی ہوگا تو وہ جو top کے doctors ہوں گے top کی nurses ہوں گی ان میں سے وہ اتنے بندے choose کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ایک score نہیں آیا کرے گا بلکہ multiple scores آیا کریں گے multiple points آیا کریں گے cut off ہر draw کے جب وہ ان 82 professions میں سے لوگوں کو choose کریں گے تو آپ ایک تو پہلے اس کو پڑھیں اچھی طرح سے سمجھیں اور ساتھ ان ٹچ رہیں اور اس سے سیکھتے رہیں